دوستو وندے ماترم اگر آپ لوگوں نے جیسے کچھ لوگوں نے میسیج بھی کیا ہے کہ باقی جوچیوں نے کچھ ویڈیوز دیئے ہیں یا کچھ آرٹیکلز آئے ہیں اس کے اوپر سو میں اس پر کچھ ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن شاستروں میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک گرہنڈ دکھائی نہ دیں اس کی رشمی نہ دکھائی دیں یا اس کا کنگن اگر آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو آپ اس کے لئے اگر سو تک مان بھی لیتے ہیں اس کے لئے اپائے کرتے بھی ہیں تو اس کا کوئی ارث نہیں مانا جائے گا اس کا کوئی لاب نہیں ملے گا آپ لوگوں کو تو پھر بھی ہم ایک نیوٹلائز ویڈ نکالتے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے پہلے تو یہ دیکھئے کہ بھارت میں کیا یہ کہیں دکھائی دے گا عروناجر پردیش جمع کشمیر میں انشک ماتر وہ بھی سائنکال میں تو اس کو آپ دماغ سے نکال دیجئے تو بھارت میں کسی کو بھی کوئی پوجا یگیا ارشنا کرنے کی اس گرہنڈ میں کوئی بھی اوشکتر نہیں ہے اور پھر بھی میں کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نیوٹل ریمیڈیز اگر آپ کرنا چاہیں تو کنیکٹ بیڈ نیچر تو کیا کرنا چاہیے یہ کہاں دکھائی دے گا اور کل لوگوں کو اپائے کرنے چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ کچھ ایک کنٹریز میں دکھائی دے گا جیسے کی یہ دکشن اٹلی دکشن رومینیا سربیا گریس اور ایشیا میں دکشن چین نیپال کے کچھ حصے اجبیکستان کجاکستان منگولیا روس اتری امریکہ پورو امریکہ اور سب سے زیادہ جو دکھائی دے گا کنکن جو بہت کلیر پکچر دکھائی دے گی وہ کینیڈا میں کچھ ایریز میں اور ساتھ میں گرین لینڈ دیکھیں آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں آپ لوگ کو معلوم چل جائے گا کہ آپ کے ایریز میں دکھائی دے گا یا نہیں دکھائی دے گا سو اگر آپ کو معلوم چلتا ہے کہ اگر آپ کے ایریز میں دکھائی دیتا ہے اگر آپ سورے کے لیے کچھ پوجا کرنا چاہتے ہیں یا دان دینا چاہتے ہیں تو یہ سو تک تو بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ جب یہ آرام ہوگا اس سے ڈھائی گھنٹے پہلے اور ڈھائی گھنٹے بعد تک پوجا ارچنا کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی پنڈیت کو ہائر کیا ہے تو وہ تو اپنے حساب سے پوجا ارچنا کری دیں گے ان کا اپنا پورا نیم ہوتا ہے لیکن اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل اوم سورے سورے دیوائے نمے آپ اس منطر کا جاب کر سکتے ہیں اور اپنی اچھا انصار دان بغیرہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ دان ان ایریاز میں لگے گا سورے کا پرباق کا جہاں پر یہ دکھائی دے گا تو دان کس کو کرنا چاہیے پہلے تو کوشن یہ آتا ہے دان ان کو کرنا چاہیے جن کا سورے کمجور ہے وہ کب معلوم چلتا ہے آپ اپنی لگن کنڈی دیکھئے اس میں سورے اگر راہو کےتو کے ایکسس میں ہے اس کے ساتھ راہو یا کےتو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو سورے گرہن یوگ بنا ہوا ہے کنڈی میں یا سورے کے ساتھ شنی بھی بیٹھے ہیں یا منگل بیٹھے ہیں یا سورے کے آمنے سامنے شنی منگل کا یوگ بنا ہے تو بھی سورے ایک اچھی سیتی میں نہیں ہے تو بھی آپ اس کے لیے اپائے کر سکتے ہیں اب کوشن یہ آتا ہے کہ کیا آپ اپنی اچھا انسار یا اپنے اپنی صوبیتہ انسار ہی اپائے کرنا چاہتے ہیں دوستو اس میں کووڈ کی سمسیہ چلی ہوئی ہے سورے سے دوائیوں کے بارے میں بھی بیچار کیا جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا کہ اس میں اگر کوئی ویکتی پیڑی تھے روگ رست ہے تو آپ اس کا علاج کروا دیں تو وہ سب سے اچھا اپائے مانا جائے گا رہی بات بھارت کی یا ان کشتروں میں جہاں پر یہ نہیں دکھائی دے گا آپ پوجہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے لیے ہے آپ نیچر سے کنیکٹ ہو رہے ہو اور اگر آپ دان کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ بھی آپ نیچر کے ساتھ ایک کنیکشن بلٹ کر رہے ہو لیکن اس کا سورے گرہن کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوگا تو آپ اپنے حساب سے دانپن کر سکتے ہیں اور اب یہ بھی کوئشن آتا ہے کہ کن راشیوں پر پروباب پڑے گا اگین آپ لوگ کے questions کی اتنے سارے videos راشیوں کے اوپر دوستو یہاں پر جو 1975 کا ایک example دے دیتا ہوں میں 9 جون 9th of June 1975 کو بھی گرہنڈ تھا اس دن کچھ جن لوگوں کا جنم ہوا تھا اس سمیں بھی بریش راشی میں چندرم تھے کل بھی بریش راشی میں ہی ہوں گے تو ایسے لوگ جن کا ایسے سمیں میں جنم ہوا ہے تو ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوگی جیسے کی ڈھائی دن کے لیے وہ تھوڑی سی ڈپریسٹ رہیں گے ڈی موٹیڈ رہیں نہیں ڈی موٹیویٹڈ رہیں گے اور کچھ اور بھی tips دینا چاہتا ہوں میں جو لوگ چندرگرہنڈ یا سورے گرہنڈ کے دن میں جن لوگوں کا جنم ہوتا ہے leadership کی کمی دیکھی گئی ہے وہ بھی تب جب لگن پر وہ ایسا پرباب دکھائی دیتا ہے یا سبتم گھر میں تو ایسے لوگوں کے لیے سمپل اپائے ہوتا ہے کہ جو ان کی سراؤنڈنگ ہو لوگ ان کو موٹیویٹ کرتے رہے لگاتا سو اس سے گھبرانی کی جرورت نہیں ہے اور باقی راشیوں کے اوپر کوئی بھی consideration کی جرورت نہیں ہے صرف بریش راشی والوں کو اور وہ بھی کون سے لوگ بریش راشی بڑھے 75 میں جن کا بہن ہوا ہے باقی لوگوں کے لیے گھبرانی کی جرورت نہیں ہے بندے ماتروں